اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے کے سب خیالیت سے ہوگے تو آج ہم بنا رہے ہیں پالک اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کافی تفاہ اس کو دھونا ہے تاکہ اس میں سے مٹی وغیرہ جو بھی ہو سب اچھی طرح سے نکل جائے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے بوائل تو جی یہاں بھی میرے پالک کو بہت اچھی طریقے سے دھولیا ہے کافی دفعہ اور یہاں میں نے پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے جب پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا تو یہ پالک تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ہم ایڈ کریں گے تو جی یہاں بھی ہمارا پانی بہت اچھ سے اوبل چکا ہے اب اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ پالک ایڈ کرتا جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ہم ساری پالک ایڈ کر دیں گے ہم نے ساری پالک اس میں ایڈ کر دی اب ہم انتظار کریں گے کہ اس میں اچھی طرح سے اوبل آ جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک میں وہ بار آ چکا ہے اب اس کو بس ہمیں ایک دفع ہی ہم اس میں چمت چلائیں گے اور اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر تب تک پکائیں گے تب تک اس کا پانی آدھا خوشک نہ ہو جائے اور پالک ہماری بالکل اچھے طرح سے گل نہ جائے اچھا تو ایک اور اس کے میں ٹرک بتا جوں کہ اس میں ہم صرف ڈھکن رکھیں گے اگر اس میں ہم پورا ڈھکن رکھیں گے اس کا پانی سارا گر جائے گا اور اس سے ہمارا چولا بھی خراب ہو سکتے ہیں پتیلے بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کو ہم جیسے اگر ڈھکتے ہیں آنچ ہلکی کر کر اور ہاپ اس پر ڈھکا نیو لگا دیں گے اسی میں یہ گلتی رہ گی اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا جلیں جی پھر ملتے ہیں اس کو بلتے بلتے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی اتنا خوشک ہو چکا ہے ہم اس کا پانی اتنا خوشک کرنا ہے کہ پانی بلکل تھوڑا سے رہ جائے اور صرف ہماری پالک نظر ہے تو یہاں پہ ہماری پالک بہت اچھی طریقے سے گلت چکی ہے اور آدھا تقریباً آدھا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم چولا کر دیں گے بن اور پانی کو چھان لیں گے میں نے چولا آف کر دیا ہے ابھی تو پانی ہے اس کا یہ میں گرا دوں گی اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے چلیں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ جو ہمارا پالک گل گئی تھی وہ میرے زک میں ڈال دیے اس کو ہمیں کرنا ہے اچھی طرح سے گرائن اور اس میں جائے کر تقریباً دو بڑے چمچ آٹا چکی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں آپ وائٹ آٹا بھی لے سکتے ہیں بس تھوڑا سا جائے گا زیادہ نہیں آٹ کرنا یہ دیکھئے بس اتنا سائٹ کیا ہم نے اور اتنا بچا لیا ہے اب اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے گرائن تو یہاں پہ یہ اچھے طریقے سے گرائن ہو چکا ہے اور میں نے یہ کڑھائیں میں ڈال کر اور بھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہیں نمک لال مرچ اور ہندی یہ آپ نے زاکی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لسن ادرک اور ہری مرچوں کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہاں پہ کچھ چھے سے ساتھ ٹیماتر کٹ لیا ہے اب آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم ڈال دیں گے لسن ادرک اور مرچیں جو ہم نے پیسکا رکھی تھی اس میں ساری ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس سے ہمارے ساک بنائے یا پالک بنائے اس پر ٹیسٹ بہت بہترین آتا ہے اور بہت ہی مزید آتا ہے تو جو ہم نے یہ سارا ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم جلدی جلدی سے بھون لیں گے تاکہ جلے نہیں کیونکہ لسن بہت جلدی پک جاتا ہے تو جو یہاں پہ یہ بھون رہا ہے اچھے طریقے سے اس کی اچھے طریقے سے بھون جانے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ٹیماتر مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہمیں اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر میں نے کٹ کر رکھیں گے کم از کم یہ چھے سے ساتھ زیادہ ٹیماتر ہیں ان کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ان کو اتنا ہمیں کلانا ہے کہ مسالہ چطرح سے بھون جائے اور یہ سارا مسالہ تیل چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب اس میں ایٹ کر دیں اپنے جو مسالے میں نے آپ کو دکھایا تھے نمک، ہلڈی، لال مرچ بس یہ مسالے اس میں جاتے ہیں یہ سب کچھ ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کریں خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو بہت بہت اچھے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ ہمارا ٹیماتر بلکل نرم ہو جائے جو بڑے بڑے ٹیماتر میں نظر آ رہے ہیں یہ بلکل بھی نظر نہیں آئے سارے مسالے ایٹ کرنے کے بعد اس کو کم از کم ہمیں پانچ دس منٹ لگیں اس کو بھوننے میں یہاں ہمارا مسالہ بھون رہا ہے جب ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں جو ہمیں ساگ رینڈ کیا تھا اس میں آپ ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس نے تیل چھوڑ دیا اب اس میں ایٹ کر دیں گے پالک جو ہم نے پیسی دیں گے جگ میں جو بچی ہے اس میں تھوڑا تا پانی گھوما کے آپ دوبارہ اس میں ایٹ کر دیں اس کو کر لیں گے اچھی طرح سمکھ مرسل کو کچھ کریں بچی طرح سے مکس کریں اور اس کو کچھ دیں گے بھوننے ہیں کس کا اوائل نکل آئے ابھی تو یہ مکس کر رہے ہیں جو ٹوم آٹر کا نکل آئے اب ہمیں پالک کو بھوننا ہے ٹھیک ہے جی یہ مکس ہو گیا اس کو بھوننا ہے آپ کو پانی پانیم کریں جیسے کچھ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں اسی سٹیج پر آپ نے بہت آرام سے خیال سے بنائے چکتے ہیں آپ کو پانیم کریں ہیں لٹے جگے ہم آیا کچھ بھی دے گاڑا ہوسٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ جگاڑا مستان ہوئے ہیں ہماری پالک کافی حد تک آڑی ہو چکی ہے اس میں ڈال دیں گے ہم آلو اور ایک دفعہ چمت چلا دیں گے اب اس کو ہمیں ڈھکا رکھنا ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے اس میں یہ آلو بھی گلچہ اور ہماری پالک میں جو کسک باقی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پالک بلکل تیار ہو گئی ہے اور اس کا آئل بھی اوپر آ چکا ہے بس تو اس کو کر لیں گے اچھے طرح سے میکس اور فلیم کر دیں گے آف لیکن ایک بار پہلے آپ چیک کر دیجئے گے کہ آپ کے آلو گل گئی ہے کیونکہ میرے بلکل گل چکے ہیں تو اب میں کر دوں گے فلیم کو آف اور اس کو کر لیں گے سرو اس کو اچھے طرح سے میکس کر دیجئے گا ہماری پالک بلکل بن کر تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک مٹی کے کونڈے میں نکالا ہے اس کے ساتھ آپ چاول کی روٹی کھائیں یا چکی کی روٹی کھائیں بہت مسکی لگے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس لائٹ کریے گا اور ضرور ڈرائے کریے گا مجھر میرے بین کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ